بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستے میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی وزائف کروڑا درود و پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رون کی حال پر دوستے امید کرتا ہوں آپ سب اللہ پاک فضل و کرم سے خیریت اور حافظ ہوں گے دوستے ویڈیو اچھے لگتا اپنے دوستے باب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں حضرت عبود عرضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا جو بھی بندہ سات مرتبہ یہ دعا پڑے گا چاہے وہ سچے دل سے پڑے یا سرسری طور پر اللہ تعالیٰ اس کے غم اور پریشانی کو ضرور دور کریں گے دانت کا درد ستائیت ہو جس کے دانت میں درد ہو وہ اس آیت کو چاہے کاغذ پر لکھ لے یا کپڑے پر لکھ کر دانت کے نیچے دبالے انشاءاللہ دانت کا درد جاتا رہے گا رزق میں بے شمار اضافہ یا اللہ یا واسیو یا باسیتو روزانہ کام پر جانے سے پہلے ہاتھوں پر تیس بار پڑھ کر دم کریں خود پر بھئی دم کر لیں انشاءاللہ روزی میں بے شمار اضافہ اور برکت ہوگی غربت کا آخری حال جو شخص پبندی سے صبح ستر مرتبہ سوریہ شورا کی آیت نمبر انیس جو کیا پر اسکرین پر چل رہی ہے اس کو پڑھے گا وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا اور بہت مجرب عمل ہے جزا اللہ ونہ محمد ماہ ہوا اہلہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پڑھنے والوں کے لئے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں ایک خونک سے رنجش دور اگر گھر میں کسی سے رنجش یا نرازگی یہ شدید مخالفت ہے لڑائی جھگڑا ہے تو سات مرتبہ اول اور آخر درود پاک پڑھیں اور سات بار اللہم عظیب غیظ قلبی اللہم عظیب غیظ قلبی پڑھ کر اس پر دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے پلا دیں دو تین بار ایسا کرنے سے ان کا غصہ کم ہو جائے گا اور اللہات مناسب اور بہتر ہو جائیں گے یہ میرا عظمدہ ہوا عمل ہے دوستو ویڈیو اچھے لگے تو اپنے دوستے باب رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے دوستو اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ